یہ خبر کا دلی پولس کے حد تے چڑھا عبدالقریم ٹنڈا نے آج دھمکی دے دی ہے ٹنڈا بولا کہ اگر چھوٹ گیا تو پھر دھما کے کروں گا اس بیان کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے لیکن ٹنڈا نے اس کے علاوہ داؤد اور حافظ سعید پر کئی بڑے خلاصے کیے ٹنڈا نے راجستان ایٹی ایس سے بھی ٹنڈا سے پوچھتاچ کرے گی دراصل ٹنڈا کا ہاتھ راجستان میں ہوئے سیریل بلاسٹ میں بھی ہے ڈلی پولس کے ہاتھ آئے ٹنڈا نے کئی چونکانے والے خلاصے کیے ہیں ٹنڈا نے بتایا کہ داؤد اور حافظ سعید کی دوستی اسی نے کرائی اس دوستی کے بعد دونوں نے ہاتھ ملایا اور بھارت کے خلاف آتنگوادی گھٹناوں میں تیزی آئی ڈاؤد کا دہنہ ہاتھ رہ چکے ٹنڈا نے کہا کہ داؤد کراچی میں رہ رہا ہے اس کے تار سیدھے پاکستانی سینہ سے جڑے ہیں ٹنڈا نے کہا کہ داؤد کی حفاظت خود آئے سائی کرتی ہے داؤد کو ممبئی پر ہوئے چھبیس گیارہ حملے کی پوری جانکاری تھی ٹنڈا نے مانا کہ اس حملے سے پہلے اس کی ملاقات لشکر کمانڈر زکی الرحمان لخوی سے ہوئی تھی ٹنڈا نے کہا کہ داؤد کا ساتھی اور انڈین مجاہدین کی نیو رکھنے والا آمیر رزا خان پاکستان میں چھپا ہے آمیر سے ٹنڈا کی ملاقات اکثر پاکستان میں ہوا کرتی تھی ٹنڈا نے بتایا کہ اس کا ایک ٹھکانہ پاکستان کے مردکے میں تھا جہاں جماعت الدعواء اور لشکر طیبہ کا ہیڈ کوارٹر ہے ٹنڈا نے یہ بھی مانا کہ پاکستان کے قبضے والے کشبین میں اس نے آتنکیوں کو بم بنانے کی ٹریننگ دی ٹنڈا کے مطابق اس دوران کئی بار لشکر کے چیف آزم چیما اور زکی الرحمان لخوی موجود رہے ٹنڈا نے یہ خلہ سے دلی پولیس کی سپیشل سیل کے سامنے کیے سپیشل سیل نے ٹنڈا سے دس بڑے سوال کیے تھے پہلا سوال تم بھارت کیا کرنے آ رہے تھے دوسرا سوال کس کے کہنے پر بھارت آ رہے تھے تیسرا سوال تمہیں بھارت آنے کا حکم کس نے دیا داؤد نے یا حافظ سعید نے چوتھا سوال اتنے دن تم کہاں رہے پانچوہ سوال اب تک داؤد سے کتنی بار ملاقات ہوئی ہے چھٹا سوال حافظ سعید سے کتنی بار ملے ہو ساتوہ سوال داؤد کے کہنے پر اب تک تم نے کہاں کہاں دھماکے کیے آٹھوہ سوال تمہاری جانکاری کے مطابق داؤد کہاں ہے نوہ سوال اب تک تم نے کتنے لڑکوں کو ٹریننگ دی ہے دسوہ سوال کیا حافظ سعید نے تمہیں اس دوران کسی آتنکوادی واردات کو انجام دینے کیلئے کہا تھا اب تک حیرانی اس بات کو لے کر آئے کہ آخر کار ٹنڈا گرفتار کیسے ہوا انسائٹ سٹوری یہ ہے کہ ٹنڈا کو راہ نے اپنے جال میں فسایا سعودی عرب یو اے اور نیپال میں راہ نے اپنا جال بچھایا اور ٹنڈا اس میں فس گیا ورنجین کے ساتھ منوجورما انڈیا نیوز ڈلی عبدالقریم ٹنڈا کا پکڑا چانا بہت بڑی خامیابی مانا جا رہا ہے ٹنڈا کی گرفتاری سے آتنکواد کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے اس مددے پر پورو گریہ سچیو آرکے سنگھ سے بات کی انڈیا نیوز ریپورٹر آکیش کمار سنگھ نے ٹنڈا کی گرفتاری بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کے لیے بڑی اکلودی مانے جا رہی ہے اس مددے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پورو گریہ سچیو آرکے سنگھ میں اسے ایک بہت بڑا اکلودی مانتا ہوں یہ بہت سارے بوم بلاس میں انڈولڈ تھا ہی لیکن اترا ہی نہیں یہ موٹیویٹر بھی تھا ریکروٹر بھی تھا ٹریننگ بھی دیتا تھا اور پلاننگ بھی کرتا تھا 93 بوم بلاس ممبائی میں ٹرین میں جو بلاس ہوئے ریلیجس پریشز میں جو بلاس ہوئے 97-98 میں دلی میں جو بلاس ہوئے روشندی ہٹی ڈی ٹی سی بسز پر سب اس کے قرامات تھے اس کے بعد سے یہ بھاگ گیا کچھ دن تو بندہ دیش گیا وہاں جتراباری میں رہا ہے وہاں پر بھی یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے لگا ٹریننگ کے راستے پر اس کے بعد پھر پاکستان بھاگ گیا پاکستان میں بھی وہ ٹریننگ کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا اور آئیس آئے اور ایلیوٹی سے سمپرک میں رہتا تھا ایلیوٹی کے لیے کام کرتا تھا ایلیوٹی کے برکروٹس کو وہ بوم میکنگ سکھاتا تھا اور پلاننگ میں بھی رہتا تھا چلے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سمادہ تھا منوج ورما اس وقت ہمارے ساتھ جل رہے ہیں منوج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ٹنڈا کی گرفتاری ایک بہت بڑی گرفتاری ہے حافظ سعید کے بارے میں اس نے جس طریقے کی جانکاریاں دی ہیں جس نے یہ تک بتایا کہ آئیس آئے کس طریقے سے دعوت کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دھمکی بھی دی اس نے کہا کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو اور دھماکے کرے گا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا پلان کیا تھا اور یہ تو پکڑا گیا لیکن وہ لوگ کہاں جو نہیں پکڑے گئے اور اس کی ٹیم میں شامل رہے ہیں جی بلکل دیکھیں نوراد ٹنڈا نے یہ ضرور کہا ہے ایسے صرف ستروں نے بتایا ہے کہ اگر وہ باہر نکلے گا اس کے بعد بھی دھماکے کرے گا حالانکہ ادھیکاری طور پر اس بات کی پوستی ابھی تک کسی نے نہیں کیا لیکن ستروں سے ایک خبر آئی ہے اور دوسری بات یہ کہ دلی پولیس کی سپیشل سے لگاتار ٹنڈا سے پوستاج کر رہے ہیں وہ ٹنڈا سے پوستاج کر رہے ہیں اور کیونکہ صرف ابھی تک ٹنڈا بھی پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں پورے بھارت میں جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں ان کئی معاملوں میں ٹنڈا وانٹڈ ہے اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی وانٹڈ ہے تو اس سے لگاتار پوستاج کی جائے ہیں ابھی صرف ٹنڈا تین دن کی ریمانڈ پر ہے دو دن کی ریمانڈ اور پولیس کے پاس بچے ہیں اس کے علاوہ جو پولیس کے علا دیکاریوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ٹنڈا کی ریمانڈ اور لی جائے گی اور جو باقی بچے آتنے ہوادی ہیں جو فرار چل رہے ہیں ان کو بھی تلاشنے کی کوشش کی جائے گی اس کے علاوہ وہ انڈیا کیا کرنے آیا تھا آخر کار اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی پولیس کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے جاننا کیا کرنے آیا تھا اور کن کن کے ساتھ آیا تھا اس کے ساتھ کون کون لوگ آئے تھے جو اب تک پکڑ سے باہر ہوں گے اور اپنے اپنے کام سے لگے ہوں گے بنوچ بہت بہت شکریہ استعمال